دفتر خارجہ نے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی پر بھارتی نازم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج کیا ہے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں بتایا گیا ہے کہ گیارہ جنوری کو لائن آف کنٹرول پر ایک بار پھر بھارتی اشتیال انگیز اور سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی پر بھارتی نازم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا گیا ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی کے مطابق بھارتی نازم الامور گوراؤ اہل والیہ کو ڈائریکٹر جنرل جنوبی ایشیا اور سارک زائد حفیظ چودری نے طلب کیا اور گیارہ جنوری کو کوٹا اور کرالہ سیکٹرز میں جنگ بندی کے خلاف ورزی پر احتجاج کیا گیا ڈی جی ساؤت ایشیا زائد حفیظ چودری نے بھارتی نازم الامور کو احتجاجی مراسلہ دیا جس میں بتایا گیا کہ بھارت کی طرف سے دوہزار سترہ سے جنگ بندی کے خلاف ورزیوں میں تیزی آئی ہے اور اس دوران بھارت کی جانب سے سیکڑوں بار سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی بھارتی فوج شہری آبادیوں کو بھاری اسلحے سے نشانہ بنا رہی ہے اور گیارہ جنوری کو بھی بلا اشتیال فائرنگ سے چوکی گاؤں کے چوبیس سالہ محمد اشتیاق شہید ہو گئے مراسلے میں تنبی کی گئی کہ جان بوجھ کر شہری آبادی کو نشانہ بنانا انسانی عظمت بین الاقوامی انسانی حقوق قوانین کی خلاف ورزی ہے اور علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے پاکستان نے بھارت پر دوہزار تین کے جنگ بندی معاہدے کا اترام کرنے کے لیے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اپنی افواج کو جنگ بندی پر مکمل عمل درامت کی ہدایت کرے اور لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر امن برقرار رکھے